بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سافچی بے کے بارے میں کہ سیزن فائف میں سافچی بے کے بیٹے ارطورو کے انٹری ہوگی یا پھر نہیں ہوگی اس کے لئے بات کریں گے کہ ارطورو ایک تاریخ کردار ہے یا پھر میں سے ایک فردی کردار ہے تو یہ سب کو جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کا انتقہ دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ارطورو کوئی تاریخ کردار ہے یا پھر صرف ایسے ہی اسے شامل کیا گیا ہے تو آپ لوگ کو بتائیں کہ ارطورو جو نام ہے وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ ارطورو کا جو کردار ہے یعنی جو شافچی بے کے دوسرا بیٹا تھا وہ تاریخ میں موجود ہے اور اس کا اصل نام سلمان تھا شافچی بے کے بیٹے کا نام بائیوجہ اور دوسرے کا نام سلمان تھا تو یہاں پر ڈرامے میں اس کا نام ارطورو رکھ دیا گیا ہے لیکن اصل میں اس کا نام سلمان تھا تو اب آپ لوگ کو بتا دیں کہ سیزن فائف میں اس کی انٹری ہوگی یا پھر نہیں ہوگی تو آپ لوگ کو اس بارے میں معلومات دیتے چلیں کہ سیزن فائف میں اس کی انٹری کے چانسز ہیں لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں کیونکہ سیزن فور کے بعد سیزن فائف کی ریٹنگ بہت ہی کم ہوئی تھی تاریخی سپائیوں تاریخی واقعات کی کمی کی وجہ سے تو اگر بوزہ صاحب سیزن فائف کی اچھی ریٹنگ چاہتے تو انہیں تمام تاریخی سپائیوں اور تاریخی کرداروں کو شامل کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ بوزہ صاحب اس کی انٹری ضروری سمجھتے ہوئے اس کی اور آئی دو دو یعنی گندوزوے کی بیٹی دونوں کی انٹری کروائیں گے آئی دو دو تو ڈیمبوس کی جنگ میں شہید بھی ہو جائے گا اور اس کی انٹری کروائی گئی لیکن ارثور جو ہے وہ آگے اسمان بے کے ساتھ کافی عرصے تک چلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک مضبوط تاریخ انٹار ہے اور اس سے اسمان بے کے بائی کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی اور اسمان بے کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور وہ رہان اور لاودین بے کے ساتھ مل کر اسمان بے کی جنگوں میں فتوحات بھی حاصل کرنے میں مدد کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹری کروائی جائے اس کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ